وزیر آزم مولانا فسدو رحمان پر غداری کے مقدمے کی بات کر چکے ہیں ایک واقعی وزیر اس سے متعلق ایک بیان دے چکے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اس نے یقین دہانی کروائی تھی یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے حکومت خواج آصف کے خلاف بھی اسی طرح کے مقدمے کی بات کر چکی ہے گزرشتہ سال جولائے میں وزیر آزم کی معاون خصوصی براہ اطلاع فیدوس آشیق آبان نے بھی خواج آصف کے خلاف تحقیقات کا ذکر کیا تھا خواج آصف صاحب وہ شخص جو ہے وہ کسی غیر ملکی کمپنی کے سے پنخواہ لیتا رہا ہے لہٰذا منسٹرین دینر کو کیابنٹ نے یہ کیس ریفر دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے تحقیقات کریں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ضامن دیفنس منسٹر وہ کسی اور ملک کے لیے کام کر رہا ہو اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی رسک بن گیا ہو مزرشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام کیاپیٹل ٹاک میں خواج آصف نے بھی بتایا کہ حکومت ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنانا چاہتی ہے یہ خبریں درست ہیں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ آپ کے خلاف آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی کا کیس بنانے کے لیے کوئی تحقیقات کر رہی ہے بیشتر یہ کبینہ نے کوئی آئیسے تین چار مہینے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کیبینٹ کا ڈیسیئن ہے اور اس ڈیسیئن کے نتیجے میں انسٹریکشنز دی گئی ہیں اس قسم کے غداری کے تانے جو ہوتے ہیں یا غداری کے مقدمے جو ہوتے ہیں یا مجھے وطن سے میری حبل وطنی کے اوپر جو ہے کوئی وجہ کیا ہے؟ یہ کرنا میں سمجھتا ہوں میرے لیے فخر کا باعث ہے خواج آصف حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہیں ممکنہ طور پر حکومت اسی لیے ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنا چاہ رہی ہے مگر غداری کا مقدمہ کیوں؟ یہ بہت سنگین الزام ہے حکومت مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے سازش کی کسی کے اشارے پر حکومت کے خلاف دھرنا دیا مگر تحریک انصاف خود بھی دوہزار چودہ میں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے چکی ہے اس دھرنے کے داران نہ صرف پارلیمنٹ پر حملہ ہوا بلکہ پی ٹی وی پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر بھی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا خود وزیراعظم عمران خان بھی امپائر کی انگلی کے حوالے سے بائنات دیتا رہے اور انہوں نے سیول نافرمانی کا بھی اعلان کیا میرا دل کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی جب امپائر کی انگلی اوپر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے پیویلین میں واپس جانا پڑتا ہے بھی آسان امپائر کی انگلی اوپر جانے والی ہے میاں صاحب جب امپائر کی انگلی اوپر چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو پیویلین میں واپس جانا پڑتا ہے فقت آگیا ہے کہ ہم سیول نافرمانی کی کمپیر چلو کرے آج سے میں ناٹ ٹیکس دو ہوگا پچھلی کے بل دوں گا کیا اس کے بل دوں گا میں اپنا بل جلانے لگا ہوں سیول نافرمانی کا اعلان اور بل جلانہ وزیراعظم بن چکے ہیں اب امران خان لیکن یہی نہیں دھرنے کے دوران امران خان 28 اگس 2014 کو اس وقت کے آرمی چیف جینل راہیل شریف سے ملاقات کے لیے بھی گئے دھرنے کے دوران سیول نافرمانی کی تحریک کی کال دی مگر اب وزیراعظم امران خان اپوزیشن کے دھرنے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں اور ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی بات کر رہے ہیں وزیراعظم امران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں اپوزیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات بھی کی وزیراعظم امران خان نے کہا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی اپوزیشن کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی حکومت اور فوج میں کوئی تناؤ نہیں فوج اسی لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ وہ کرپ نہیں ہے کوئی کرپشن کرتا ہے تو فوج اور آئیس آئے کو سب پتہ چل جاتا ہے جو کرپشن کرتے ہیں فوج کا ڈر ان کو ہوتا ہے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ وہ نہ کرپٹ ہے نہ پیسے بنا رہے ہیں ملٹی ایجنسیز کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے وزیراعظم امران خان نے یہ بات پہلی بار نہیں کہی اس سے پہلے وہ سویج لینڈ میں بھی ایک انٹریو کے دارہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فوج ان کی حمایتی سیلی کرتی ہے کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہے یہ پہلی حکومت ہے جسے مکمل طور پر فوج کی سپورٹ حاصل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کو ہم پر اعتماد ہے کیونکہ ہماری حکومت کرپ نہیں ہے ماضی میں مسئلہ اس لیے ہوتا تھا کہ حکومت کرپشن کر کے پیسے بناتی تھی تو فوج کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی پاس اس کی پوری معلومات آ جاتی تھی جس کی وجہ سے یہ چھگڑا رہتا تھا اس لیے نہیں کہ فوج حکومت کے کام میں مداخلت کرتی تھی بلکہ جمہوری حکمران ہمیشہ فوج کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ فوج کو ان کی کرپشن کا پتہ ہے وزیراعظم کو یہ بات بار بار کیوں کہنی پڑھئی ہے اس کا مقصد کہ اسے پیغام پہنچانا ہے بہرحال وزیراعظم ملوان خان نے اس کے علاوہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئی ہے کہا کہ ان کا میڈیا سے چالیس سال کا تعلق ہے پرویز مشرف کو انہوں نے مشفرہ دیا تھا کہ ٹی وی چینلز کھول کھولے ٹی وی چینلز اسے سب سے زیادہ فائدہ انہوں نے اٹھایا وزیراعظم ملوان خان نے کہا کہ ڈیرھ سال سے ان پر ذاتی حملے کیے گئے کون سے جمہوری ملک میں وزیراعظم کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وزیراعظم ملوان خان نے کہا کہ میڈیا ان کی ذات پر اٹیک کرے تو کوئی مسئلہ نہیں میڈیا جب ملک پر اٹیک کرتا ہے تو مسئلے ہوتے ہیں بطورہ وزیراعظم انہیں جالی خبر پر ترمراہ سے انصاف نہیں لیا وزیراعظم بار بار میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم ملوان خان نے کہا کہ انتخابی قوانین کو تبدیل کرنے کا فیصہ کیا ہے سینٹ انتخابات میں پیسوں کا استعمال روکنے کے لیے شو آف ہینڈ کا قانون لارے ہیں حکومت عدالت سمیت کسی بھی ادارے کے امور میں مداخلت نہیں کر رہی کرپ لوگوں سے ریکاوری کرنا ہمارا عدالتوں اور احتساب کے اداروں کا کام ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا حکومت کی بڑی کامیابی ہے معاشی طور پر بدحالی میں گزشتہ دس سال کا بہت بڑا کردار ہے آصف زرداری اور نواز شریف کے دور میں ایک سپورٹس کم اور امپورٹس زیادہ ہوئی کرنٹ آکاؤنٹ خسارہ ان میں سے اشارہ پانچ سے کم کر دو اشارہ پانچ ارب ڈالرز تک لیا ہے ڈیفالٹ کر جاتے تو ڈالر دو سو پچیس روپے کا ہو جاتا سعودی عرب چین یو اے ای نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے مدد کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں سب سے بڑا چیلنج نون لیگ پیگلز پارٹی کے دور میں بجلی کے مہنگے معاہدے کیے گئے بجلی کی قیمتیں مزید نہیں بڑھا سکتے فیسٹ ایک کر دیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اس سے متعلق آئیم ایف سے معاملات تہپا جائیں گے آٹا چینئر گندوں کی تحقیقاتی ریپورٹ اعتراض لگا کر واپس کی ہے اور دوبارہ تحقیقات کی ادائدگی ہے اس جاسی مافیا ہے ان کو مہنگائی کی نہیں اپنی ذات کی فکر ہے آٹا بہران سے متعلق اتدائی ریپورٹ میں جہانگیر ترین اور خسروب اختیار کا نام نہیں ہے بلک میں ہر جگہ کارٹل ہے جو قیمتوں کو مرضی سے کنٹرول کرتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ مسابقتی کمیشن اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا وزیراعظم کے ان بیانات پر ہی ہم بات کریں گے سینئر تجہکار اور جیو نیوز کی پروگرام کیپٹل ٹاک کے مزبان حامد بیر صاحب سے حامد بیر صاحب وزیراعظم نے اب تو کھل کر کہہ دیا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے مولانا فضل الرحمن کے بیانات کی ان کو خسنی یقین دہانی کروائی حکومت کے چلے جانے کی یا وزیراعظم کے استیفے کی آپ پہ خیال سے یہ ایک سیاسی بیان ہے یا اصل میں وزیراعظم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنے جنید بھائی بڑا مزا ہے گا میں تو چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں اس پر عمل درامت بھی کیا کریں اور اگر فواد صاحب نے پہلے بات کی ہے اور اب عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمن کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بننا چاہیے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ کام کر ہی ڈالے نا تاکہ عمران خان صاحب کو بھی پتا چل جائے کہ سادش جو ہے وہ اگر تھی تو کون کر رہا تھا اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو یقین دہانیاں کس کس نے کروائی تھی کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی اتنی دور تلک جائے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے حیران اور پریشان ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو میری یہ بات پسند نہ آئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ کام ہو ہی جائے کیونکہ یہ ایک مزاک ہی بن گیا پاکستان میں کہ جناب اس پر بھی بغاوت کا مقدمہ بنا دو اس پر بھی آرٹیکل چھے لگا دو اس پر بھی آرٹیکل چھے لگا دو جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے آرٹیکل چھے کا مقدمہ بنا اور کئی سال کی سماعت کے بعد اس کو سزا ہو گئی اس کو تو یہ حکومت بچانے کی کوشش کر رہی ہے تو اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں اس پر بھی ایف آئی اے جو ہے وہ ان کی بھی آرٹیکل سکس کی انکوائری کر رہی ہے اب مولانا فضل الرحمن صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے تو سیریسلی سپیکنگ مجھے تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ حمد کریں اور مولانا فضل الرحمن پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنائیں وہ حکومت میں ہیں اور آرٹیکل سکس کا مقدمہ تو حکومت ہی بنا سکتی ہے صرف وزارت داخلہ کا جو سیکٹری ہے اس نے کمپلیننٹ بننے اور وزارت داخلہ جو ہے وہ کر سکتی ہے تو کریں عمران خان صاحب حمد کریں اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو کٹیرے میں لے کے آئیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ پوری قوم کو بتائیں کہ ان کو کس نے یقین دہانی کروائی تھی انتخابات کی اگر تو بات اس بیان کی ہو رہی ہے جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی ہے تو پھر وہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی بات کس سے ہوئی تھی کیونکہ مولانا فضل الرحمن کی بات تو پرویزلائی صاحب سے ہوئی تھی تو میرے خیال سے عمران خان صاحب مولانا فوضل الریمان صاحب کی تو بات ہی نہیں کر رہے وہ تو بات ہی پرویزلائی صاحب کی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے پرویزلائی صاحب کو کٹیرے میں لے کے آنا ہے تو لے ہیں انہوں نے تو نام لیا ہے مولانا صاحب لیکن حمد صاحب وظیر اسم نے ایک بات پھر دھرائی ہے کہ حکومت اور فوج میں کوئی تناؤ نہیں ہے اور فوج ان کے ساتھ ہے تو کیا ساتھ وہ یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے لیکن دوسری جماعتوں کے خلاف ہے اور اگر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں تو پھر ان کی یہ بات مترازے نہیں ہے کیا بالکل بھی متنازے نہیں ہے عمران خان صاحب کو صحافی سوال کرتے ہیں آپ دیکھیں نا پورے صحیح کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کریں ان کو سوال کیا جاتا ہے فوج آپ کے ساتھ ہے یہ صحافیوں کا کیا کام ہے یہ سوال کرنا کہ جی فوج آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے تو پرائیم میسٹر آف پاکستان کیا جواب دے گا وہ یہی کہے گا نا کہ فوج میرے ساتھ ہے وہ یہ تو نہیں کہے گا نا فوج میرے خلاف ہے اگر آپ یہی سوال آرمی چیف کو کریں گے آپ وزیراعظم کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ میں وزیراعظم کے ساتھ ہوں تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا نازک معاملہ ہے لیکن ہم سب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے تو ساتھ ہیں لیکن اس لیے کہ وہ کرپ نہیں ہیں اور دوسری جماعتیں غالباً کرپٹ ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ قومی ادارے نہیں ہوتے تو فوج تو پورے پاکستان کا ادارہ ہے قومی ادارہ ہے ایک جماعت کے خلاف یا اس کے ساتھ ایک حکومت کے خلاف ایک حکومت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا نہیں میرا یہ نہیں خیال کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوسری جماعتوں کے خلاف ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے آپ صحافی نے سوال کیا کہ فوج آپ کے ساتھ ہے انہوں نے کہا میرے ساتھ ہے آپ جا کے آرمی چیف سے سوال کریں کہ آپ وزیراعظم کے ساتھ ہیں وہ کہیں گے ہم حکومت کے ساتھ ہیں ہم ریاست کے ساتھ ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت میڈیا کا ایک حصہ اس کی کچھ خواہشیں ہیں وہ ان خواہشوں کو خبر بنانے کی کوشش کرتا ہے خبر بنانے کے لئے وزیراعظم سے سوال کرتے ہیں وزیراعظم کو سوال کیا جاتا ہے فوج آپ کے ساتھ ہے وزیراعظم کہتا ہے فوج میرے ساتھ ہے تو اس طرح چلتا آ رہا ہے جو نواز شریف صاحب کو پوچھا جاتا تھا وہ بھی یہ کہتے تھے فوج میرے ساتھ ہے اس میں میڈیا کو بھی تھوڑا سا جو ہے اپنا گریبان میں جھاکنا چاہیے میڈیا تو اپنا کام بھی کر رہا ہے انہوں نے تنقید میڈیا پر بھی کیا ہے کہا ہے کہ ڈیڑھ سال سونے جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کون سے جمہوری ملک میں میڈیا اس طرح سے وزیراعظم کے حوالے سے بات کرتا ہے تو آپ بتائیے کون سی دنیا کی جمہوریت میں منع ہے وزیراعظم پر تنقید کرنا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ پاکستان کا تقابل امریکہ سے اور یورپ سے نہ کریں پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو ڈکٹیشن لینے کی عادت ہے ٹھیک ہے آپ ڈکٹیشن لیتے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے فلاں پروگرام روک دو فلاں انٹرویو روک دو آپ روک دیتے ہیں روکنے کے بعد آپ کہتے ہیں وہ خوب بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ ہم جو ہے ازادی صحافت پر حملہ ہو گیا تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ازادی صحافت کے لیے اصل خطرہ کون ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ دراصل ایک پاکستان کے ایک ایسے کلچر کی نمائنگی کر رہے ہیں جس میں پاور پولٹکس ہو رہی ہے یہاں پہ جو بھی پارٹی آپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو میڈیا بہت اچھا لگتا ہے جو بھی اقتدار میں آ جاتا ہے اس کو میڈیا بہت برا لگتا ہے اور جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ حکومتوں کے ساتھ ان کا کوئی گٹ جوڑ ہو جائے اگر حکومت گٹ جوڑ کرنے پہ راضی ہو جائے تو اچھی ہے گٹ جوڑ نہ کرے تو بری ہے اور حکومت میں جو بھی ہوتا ہے اس کو بھی وہی میڈیا اچھا لگتا ہے کہ جو یس سر کرتا ہے تو عمران خان صاحب کو میڈیا میں کوئی یس سر کرنے والے نہیں مل رہے ان کو میڈیا برا لگتا ہے لیکن یہ پاکستان کا میڈیا میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ جب عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا میرے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہے تو جواب دینا کیوں نہیں دیتے ہیں جواب اس کو یہ آپ اور میں ہم تو ورکنگ جنرلسٹ ہیں ہم ہی جواب دیتے ہیں بس تو باقی بھی لوگ جواب دینا آپ ڈکٹیشن لیتے ہیں تو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں ڈکٹیشن تو پھر آپ پر چڑھائی تو ہوگی بھئی آپ بالکل رییکٹ بیک نہیں کرتے آپ ریسپونڈ بیک ہی نہیں کرتے آپ خموشی سے ڈکٹیشن لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا اور بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ عمران خان آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں حالانکہ زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے آپ بھی ورکنگ جنرلسٹ ہیں میں بھی ورکنگ جنرلسٹ ہوں زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے لیکن ہم میں یونٹی نہیں ہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں تو لہذا عمران خان صاحب آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیراعظم نہیں تھے نون لیگ کی حکومت تھی تو وہ کیا کرتی تھی اس نے بھی نومبر دوزار سترہ میں ایک ایگزیکٹیو آرڈر سے پورے پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پر بین لگا دیا تھا تمام ٹی وی چینلز کو بند کر دیا تھا اس وقت ہم نے یونائٹڈ ہو کے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو یہ جو عمران خان آج جو بھی کر رہے ہیں یہ راستہ اس کو مسلم لیگ نون نے دکھایا ہے آپ کو میں مثال دیتا ہوں یہ جو ابھی انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک نیا بلیک لاؤ ایک ڈریکونین لاؤ لگانے کی کوشش کی ہے آپ اس لاؤ کو پڑھیں تو وہ لاؤ دراصل دوزار سولہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی وزیر تھی نا انوشیر احمان صاحبہ انہوں نے جو پیکا کا قانون لگایا تھا سائبر کرائمز کے حوالے سے تو یہ نیا قانون جو ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم اس پیکا جو دوزار سولہ کا قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے آئے ہیں تو میڈیا کے خلاف مسلم لیگ نون ہو پاکستان تحریک انصاف ہو یہ سارے ایک ہیں ان سب کو میڈیا کی ازادی بری لگتی ہے لیکن میڈیا بھی جو ہے پہلے بھی ڈکٹیشن لیتا تھا آج بھی ڈکٹیشن لے رہا ہے میڈیا کو بھی اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے بہت بہت شکریہ ہم نے دمیر یہ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ اگر کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم تو کر دینا چاہیے اس حقیقت پھر کھل کر سامنے آ جائے گی اور میڈیا کے معاملے پر بھی انہوں نے کہا کہ خود احتسابی بھی یہاں ضروری ہے آپ سے ملیں گے پروگرام میں ایک مختصر بریک کے لگ